السلام علیکم این خوش آمدید مین مایا کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز میں چند خوبصورت اشار سے کروں گی تیری عظمتوں سے ہم بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں ارش ہے کہیں دور ہے یہ بجاہیں مالک دو جہاں میری گندگی میں فطور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرطیں نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے چور ہے تو بکش دے میرے سب گناہ تو رہیم ہے تو غفور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے اب بات کریں گے جنگل ایڈوینچر 3 کی یہ بہت ہی انٹریسٹنگ گیم ہے مجھے بہت ہی اچھی لگی اس کو کلی کرنا بھی بہت ہی آسان ہے اس میں ایک منکی بوائی ہے جس کو ڈیفرینٹ ٹاسک دی جاتے ہیں یہاں پہ منکی بوائی کو ڈیفرینٹ فوٹس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر سارے فوٹس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ریوارڈ بھی ملتا ہے اور اگر کچھ فوٹس سکپ کر دے تو پھر ریوارڈ نہیں ملتا اور اس کے علاوہ ہارٹ ملتا ہے جس سے منکی بوائی کی لائف لائن کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دیفرینٹ چیلجنز بھی اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں جسے ویدن ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر ویدن ٹائم کمپلیٹ ہو جائے تو دیفرینٹ قسم کے ریوارڈز آپ کو ملتے ہیں اور اگر کمپلیٹ ویدن ٹائم کمپلیٹ نہ ہو تو اٹس اوکی ریوارڈز وغیرہ نہیں ملتے لیکن گیم وہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہیڈ ملتا ہے جس سے لائف ایک بڑھ جاتی ہے لائف لائن بڑھتی ہے ہارٹ سے اور جو ہیڈ ملتا ہے اس سے لائف اگر سنیک یا سنیل سے ٹائچ ہو جائیں تو لائف لائن کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سمر بھی ہوتا ہے جس کو کلیکٹ کرنے سے سیون پلیس فوٹس ملتے ہیں تو یہ تھا جی لیول ون یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں لیول ٹو کی جانے سیکنڈ لیول بھی ہم فس لیول کی طرح ہی پلے کریں گے یہاں پہ بھی ہم فوٹس کلیکٹ کرتے جائیں گے اور ریوارڈز کلیکٹ کرتے جائیں گے اب بات کریں گے سہرائی توفان کے بارے میں یہ ایک بسکلی ایک تحریر میں نے پڑھی ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو ساتھ بھی شیئر کروں اس ویڈیو میں میری طرف سے آپ کے لیے ایک اچھی بات ہوگی ہوپسو آپ کو پسند آئے گی ایک صاحب نے یہ بات کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نیم سہرائی علاقے میں گئے وہ تانگے پہ سفر کر رہے تھے اتنی نی آندھی کے آثار نظر آئے تو تانگے والے نے اپنا تانگہ روک دیا تانگے والے نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آتی ہے اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اور وہ آثار متا رہے تھے کہ اس وقت بھی جو آندھی آ رہی ہے وہ بھی بہت ہی سویہ قسم کی ہوگی تانگے والے نے اس آدمی سے کہا کہ آپ نیچے اتر کر اپنے بچاؤں کی کوئی تدبیر کر لیں آندھی قریب آگئی تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف کی طرف بڑھے تاکہ ہم اس کی آر میں پناہ لے سکیں تو تانگے والے نے جب ان صاحب کو درخت کی طرف جاتے دیکھا تو چیخ پڑے اور کہا کہ اس درخت کی اینچیں ہرگز مت جائیں اس آندھی میں بڑے سے بڑے درخت بھی گر جاتے ہیں اس لئے اس موقع پر درخت کی پناہ لینا بہت ہی خطرناک ہے اس نے کہا کہ اس آندھی سے بچاؤں کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کھولی زمین پر اندھے مون لیٹ جائیں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تانگے والے کی کہنے پر عمل کیا اور زمین پر مونی چکر کے لیٹ گئے وہ صاحب کہتے ہیں کہ آندھی آئی اور بہت زور کی ساتھ آئی وہ بہت سے درختوں اور ٹیلوں تک کو اڑا کر گئے گئے لیکن سارا طوفان ہمارے اوپر سے کسر گیا اور زمین کی سطح پر ہم محفوظ رہے کچھ دیر بعد جب آندھی کا زور ختم ہوا تو ہم اٹھ گئے ہم نے محسوس کیا کہ تانگے والے کی بات بلکل دروس تھی آندھیاں اٹھتی ہیں تو ان کا زور ہمیشہ اوپر اوپر ہی رہتا ہے زمین کی سطح اس سے براہ راز زد سے محفوظ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ آندھی میں کھڑے درخت تو اکھڑ جاتے ہیں مگر زمین پر پھیلی کاز ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے یہ قدرت کا ایک سبق ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کی توفان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ سادہ سا طریقہ ہے جو ہمیں زندگی کے بہت بڑے بڑے آندھی توفانوں سے بچا سکتا ہے جب آندھی اٹھے تو اپنی طور پر اپنا جھنڈا نیچے کر دو کوئی شخص اگر بہت غصے میں آپ سے بات کر رہا ہے تو تھوڑی دے کے لیے اس کی بات کو اگنور کر دیں اس کی لہجے کو اگنور کر دیں اس طریقے سے آپ اپنے پیارے رشتے کھونے سے بچائیں گے اس تحرید سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کمیٹ موکس میں میں یہ ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ